بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس وقت گردش کر رہی ہے انتہائی گندی گٹیا فہش قسم کی غلازت سے بھرپور ویڈیو زبیر عمر آپ سب کو یاد ہیں اور بہت سارے ایسے دوسرے نازیبہ ویڈیوز بنوانے والوں کی طرح صداقت عباسی نے اس ویڈیو کے اصل ہونے پر جی انگلیاں اٹھا دی ہیں پہلے ان کو پتہ نہیں چلتا چھپ چھپی چھپا کر جو ہے ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں یا خود بنواتے ہیں جب وہ وائرل ہوتی ہیں تو پھر انکار ہی کرنا ہے اب انہوں نے جو ہے پاکستانی تحریک انصاف کے رکن قومی اسیمبلی انہوں نے لکھا ہے کہ جی میں قومی اسیمبلی کے ایک وفد کے ہمرا جو ہے ملک سے باہر ہوں اور میرے بارے میں سوشل میڈیا پر ایک فیک اور نازیبہ ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے یہ صداقت علی عباسی نے لکھا ہے کہ میں سائبر کرائم سے رجوع کر رہا ہوں اور پوری کوشش کروں گا کہ اس کے ظاہری اور خفیہ کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں مجھے بلکل جقین ہے مجھے بلکل سو فیصد جقین ہے کہ یہ بھی زبیر عمر کی طرح رجوع کرنے والے جنہوں نے آج تک ایف آئی اے سے رجوع کیا ہی نہیں ہے یہ ویڈیو بھی یہاں پر جی دکھانے کے قابل نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا پر جو ہے موجود ہے گردش کر رہی ہے کچھ یوٹیوب کی پولیسیز ہوتی ہیں اور اتنی واہیات اور فوش قسم کی ویڈیوز دکھانا ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ خواتین بچے لڑکیاں بزرگ سارے لوگ جو ہے یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ ان کے کرتوت آپ دیکھیں کہ کسی نہ سے غلاسے سے بھرپور یہ ویڈیوز بناتے ہیں اچھا جی میں تھوڑا سا پیچھے چلتی ہوں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ جو سابق گونر سن تھے زبیر عمر ان کی جی ویڈیو لیک ہوئی تھی اور میں نے اس وقت یہ بات آپ کو بولی تھی کہ یہ ایک ویڈیو نہ ہی پہلی ویڈیو تھی ان کی اور نہ ہی اب یہ ویڈیو آخری ہوگی ویڈیوز جو ہیں فوش قسم کی ویڈیوز کا لیک ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہی رہے گا اس سے پہلے بھی مشہور شخصیات کی ویڈیوز جو ہیں لیک ہوتی رہی ہیں اور اب تو یہ سلسلہ ایک بار پھر سے چل نکلا ہے کچھ عرصے پہلے ہی آپ سب کو یاد ہوگا کہ عزیز الرحمان جس کو میں مفتی نہیں بولنا چاہتی اس شخص کی کس طرح سے گھٹیا نیچ حرکات کرتی ہوئی ویڈیوز جو ہیں وہ لیک ہوئی تھی وائرل ہوئی تھی وہ تو خیر اس بچے نے خود کی تھی جس کے ساتھ یہ سارے کرتوٹ کرتا تھا اس کو اکساتا تھا ویڈیوز دیکھ کر یقین کریں دل خراب ہوتا ہے لیکن کیا کریں ہمارا روز کا کام ہے اس طرح کے گندے لوگوں کو بے نکاب کرنا ہے تو پہلے اصلیت اور ہر چیز کو دیکھنا ہوگا تو کس طرح سے وہ عزیز الرحمان جو ہے مفتی کہنے کو نام کے ساتھ لگاتا ہے اس نے اس بچے کے ساتھ اتنے عرصے تک جو ہے گندگی وہ کرتا رہا تو اس لڑکے کو جو ہے اپنی سچائی کو دکھانے کے لئے اسے ویڈیوز بنائیں اور پرواہ ناک کرتے ہوئے کہ جی میری شکل بھی آئی کی اسے وہ ویڈیو وائرل کی تھی تو جو ہے ان ویڈیوز سے تحل کا بچا دیا تھا فہن شرکات کرنے والے مدرستے کا یہ استاد تھا جس نے پولیس نے پکڑ لیا تھا اور جیل میں ہے اور بعد میں بتاتی ہونا کہ ہوتا ہی ہے کہ خبریں دب جاتی ہیں نئی خبریں آ جاتی ہیں لیکن جی سیاستدانوں کی ویڈیو سامنے آنے پر نہ ہی پکڑ کی بات کی جاتی ہے نہ ہی ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے نہ ہی اس کی تحقیق جو ہے ہوتی ہے نہ ہی ایف آئی اے کے پاس جاتے ہیں یہ سابق گوونر زبیر عمر نے بھی کہانی سنائی تھی جب میں صبح جاؤں گا ایف آئی اے کے بعد وہ صبح آج تک آئی نہیں پتہ نہیں وہ سورج یہ طلوع نہیں ہوا آج تک جس میں اس نے ایف آئی اے کے پاس جانا تھا اور جب بعد ان کی ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اس کو مت اچھا لیں بلکہ جی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ باہیمی رضا مندی کے ساتھ تعلق قائم کیا تو یہ کوئی جرم نہیں یہ ان کا اپنا جو ہے ذاتی معاملہ ہے ذاتی معاملہ ہے ہر چیز کی حدود ہوتی ہے ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے آپ کو جانور تھوڑی ہے کہ کہیں پر بھی کھلے آم شروع ہو جائیں انسان ہے اور جس محضب باشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ کچھ طور طریقے ہوتے ہیں چلنے کی ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ اگر آدمی عورت کی رضا مندی ہے تو وہ کچھ بھی کرنا شروع کر دے اور اس کے بعد کوئی جو ہے اس کو پوچھنے والا نہیں ہے دوسری طرح چیز زبیر عمر آپ کو بتا ہے کہ جی گوونر سندھ رہ چکے ہیں انہوں نے خود بھی ایک ٹویٹ اس وقت کی تھی اور انہوں نے پریس کانفننس میں تفصیلات بیان کی تھی کہ جی میں جو ہوں وہ ایف آئی اے جاؤں گا لیکن وہ ابھی تک گئے نہیں ہیں اور ایک اور بات کنفرم ہے کہ ویڈیوز بنانے والے زبیر عمر جو ہیں وہ تو خود نہیں ہو سکتے ویڈیو جب ان کی ویڈیو لیک ہوئی تھی میں تھوڑا ساپ کو بتاتی چلنے کے اس ویڈیو میں بھی یہی سب کچھ تھا کہ جب وہ گندے کام کر رہے تھے تو اس ٹیم وہ خود تو نہیں بنا سکتے نا ویڈیو یا تو خاتون تھی ان کے بیگ میں تھی پرس میں تھی یا کچھ اس انگل سے تھی کہ اس شخص کو نہیں پتا تھا اور جو اب ویڈیو آئی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایم این اے صداقت علیہ باسی کی غلازہ سے پھر پور ویڈیو ہے اس میں بھی یہی ہے وہی حرکات کے لوگ کر رہے ہیں جس میں میرے خیال میں اس کو نہیں معلوم جس خاتون کے ساتھ یہ غلیز حرکت کر رہا ہے اس کے بیگ سے یا کہیں پر پہلے جو ہے فکس کیا گیا تھا کیمرہ اس یہ ویڈیو بنائی گئی ہے اچھا جی اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ ویڈیوز میں نظر آنے والے جو ہیں جو زویر عمر کی بات تھی ہوتیل تک لوگوں نے بتا دیا تھا کہ اس ہوتیل کے روم میں یہ تھا اور اس ہوتیل آواری ہوتیل تھا اس کی انتظامیوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کمروں میں ہمارا جو ہے ایک نامی گرامی ہوتیل ہے ہمارے کمروں میں اس طرح سے کیمرہ فکس نہیں ہوتے یہ ویڈیوز کسی نے ذاتی نویت میں بنائی گئے اپنے پاس کیمرے جو ہے فکس کر کے کچھ ویڈیوز گورنر ہاؤس میں اس نے ریکارڈ کروائی تھی جس سے جو ہے بڑے مسئلے مسائل ہو گئے تھے ہر خاتون جو ہے آپ دیکھیں کسی نہ کسی کی ماں بہن بیٹی ہے اور ایک خاندان سے تعلق رکھتی ہے ویڈیوز میں خواتین کے چہرے جو ہے بلر کر دینے سے ان کی جو ہے شناخت تو نہیں چھپتی اس طرح کی حرکات تغلیز کرنی ہی نہیں چاہیے کہ بعد میں بدنامی کا باعث بنے لیکن جب ہم گورنر جو ہے سندھ کی بات کریں زبیر عمر سے ملنے والی تمام خواتین جو ہے اس وقت شک کے دائرے میں آ گئی تھی اور سب لوگ جو ہے وہ کافی پریشان بھی تھی کیونکہ وہی خواتین ہیں ہمیں بھی بتایا آپ کو بھی بتایا کہ جو ہے کون سی خواتین تھی پھر لوگوں نے بڑا مطالبہ کیا کہ اس کی فرنسک کروانی شاہی ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو لیکن جب آپ کو پتا ہوا کہ آپ خود موجود ہیں تو اس میں تو آپ فرنسک تھوڑی کرواتے ہیں تو بات یہاں پر یہ ختم نہیں ہوتی زبیر عمر جو ہے ان کی ایک ویڈیو آئی اور اب آپ دیکھ لیں کہ ایک اور ویڈیو آئی ہے غلازر سے بھرپور ویڈیو یہ لوگ جو ہیں حکومت میں ہوتے ہیں یہ لوگ جو ہیں اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان لوگوں کے اگر اس طرح کی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی اس کے بعد جو ہیں ان کی پارٹی کی جانب سے یہ ایکسپلینیشن دے دی جاتی ہے کہ جی یہ ان کا ذاتی فیل ہے جی ذاتی فیل تو نہیں ہے نا ذاتیات اگر ہیں تو پھر آپ اپنے گھر تک محدود رہیں ذاتیات ختم ہو جاتی ہیں جب آپ عوامی نمائندے ہونے کا جو ہے وہ شور اول کرتے ہیں ان سے ووٹ مانگتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی ہم عوام کے نمائندے ہیں تو لوگوں کی ماں بہن بیٹیاں ہیں وہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ لوگوں کی غلازت بھری فلمیں جو ہیں چل رہی ہیں یہ کوئی اچھی فلمیں نہیں چل رہی ہیں آپ لوگوں کی جس کے لئے لوگ کہیں کہ جا سینیما میں جا کر آپ کی فلمیں دیکھیں یہ گندی گھٹیا غلیس فلمیں چل رہی ہیں جس سے لوگ سوچے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اچھا جی میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ بہت ساری ایسی ویڈیوز آئیں تھیں اور اس پر مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائیڈ محمد سبدر صاحب نے کہا تھا جب زبیر عمر کی ویڈیو آتی ہے کہ جی فلموں سے مت ڈریں ہر ایک کی کہیں نہ کہیں فلم بنی ہوئی ہے بڑی غیر سنجیدہ تو اور پر انہوں نے یہ بات کی تھی اور فلمیں جو بنواتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے سے غلیس کام کرنے کا انہی کی فلمیں بنتی ہیں ویڈا معاشرے میں اور بھی بہت محاسب لوگ رہتے ہیں الحمدللہ لوگوں کی فلمیں نہیں بنتی فلمیں بھی انہی کی بنتی ہیں جن کو گند گھولنے کی آتت ہے تو یہ ہیں جی گند گھولنے والے ہمارے وہ لوگ ایم پی ایز گوندر پنجاب سوری گوندر پنجاب کے نہیں ہوں گوندر سنجھ تو اس طرح کی ان کے معاملات نکل کے آتے رہتے ہیں اور ان کو بڑی شرمندگی تو ہوتی نہیں ہے بڑے آرام سے جواب دے کے ایسے کر کے جھاڑتے ہیں اور نکل جاتے ہیں تو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جی ایک بار پھر یہ ویڈیو لیکس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اب غلازے سے بھرپور یہ ویڈیو جائے پی ٹی آئی کے ایم پی ہے صداقت علیہ باسی کی آئی ہے انکاری تو ہیں بات کے ہیں ایف آئی اے میں جاؤں گا ہر حال میں جاؤں گا دیکھتے ہیں جی یہ جاتے ہیں یہ بھی زبیر عمر کی طرح جو ہے وہ چپ کا گھونڈ پی کر سو جاتے ہیں اور اگلے دن وہ سورج ہی نہیں نکلتا جس میں انہوں نے ایف آئی اے کے دفتر میں جانا ہوتا ہے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں